جس میں question number 46 آگیا ہے اس میں بھی انہیں step 4 step کرنے ہیں step 1 کیا تھا آپ یادوگا آپ کو f of x plus h find کرنے ہیں یہاں پر دیکھیں کیا ہے 1 ہے 1 لکھ لیا over over لکھ لیا نیچے x ہے کیا لکھنے ہیں ہم نے x کی جگہ پر لکھنے ہیں x plus h ابھی step 2 کرتے ہیں step 2 کیا کرنا تھا f of x plus h minus f of x یہ find کرنے ہیں تو اس کی value کیا ہے 1 over x plus h بیچ میں minus ہے اور fx کی value کیا ہے 1 over x اب اس کا لیں گے ہم LCM LCM دیکھیں دونوں کو نیچے different چیز ہے اگر آپ کو LCM لانا نہیں بھی آتا ایسے آنا چاہیے آپ جانورسٹی میں پڑھتے ہیں تو نیچے دونوں different چیزیں ہیں نیچے دونوں چیزیں آ جائیں گے x into x plus h ٹھیک ہے جب نیچے دونوں لڑا لڑا چیزیں ہیں تو نیچے دونوں چیزیں آ گئیں اب یہ one اس سے multiply کرے گا تو کیا آ جائے گا x درمیان میں کیا ہے minus یہ one x سے multiply کرے گا تو آ جائے گا x plus h ٹھیک ہے جی اس کو solve کریں گے تو بن جائے گا x minus x minus h over x into x plus h یہ x x سے cut گیا تو پیچھے کیا بن رہا ہے minus h over x x plus h ٹھیک ہے جی یہ مارے step 2 کا انس ہے ابھی step 3 کرنے step 3 آپ کو یاد ہوگا ہم نے step 2 کو ہی لے کے اس کو x سے divide کرنا ہے divide کر دیا ادھر step کیا 2 3 solve 2 minus h over x x plus h یہ تھا اس کو x سے divide کریں گا تو جہاں پہ بھی x آ جائے گا x آ جائے گا تو ابھی یہ ہمارا answer آ گیا لیکن اس کو h سے cut دیں گے تو کیا آ جائے گا minus 1 over x x plus h یہ step 3 answer آ گیا step 4 کرتے ہیں جی step 4 کیا ہوتا ہے limit apply کرنے ہیں limit apply کر دی باقی سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی over h is equal to یہاں پر بھی ہم limit apply کرتے ہیں h approaches to 0 اور minus 1 over x into x plus h جی limit put کی تو کیا آ جائے گا minus 1 over x into x plus 0 یعنی minus 1 over x into x یعنی minus 1 over x square ٹھیک ہے student 3 ہمارے پاس آگیا answer ایک اور چیز رہے گی یہاں پر ہم نے x کی value put کرنی ہے minus 2 put کر دیتے ہیں x equal to minus 2 تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 1 over minus 2 کا سکیر تو minus 1 over minus 2 کا سکیر کیا ہوتا 4 ہی ہوتا ہے تو minus 1 over 4 students آگیا ہمارے پاس answer